اسلام علیکم this is Mia Umar from Maverick Group ڈیلی بانایات گ مراد یہ ہے کہ آپ اپنے اکاؤنٹ سے ارمنسیٹی لاہور کے اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ پیمنٹ ٹرانسفر کریں اور اس کے بعد سوسائٹی نے اپنا ایک وٹس ایپ نمبر دیا ہوئے آپ اپنی جو پیمنٹ رسید ہیں اس کو اس وٹس ایپ نمبر کے اوپر جو ہے وہ وٹس ایپ کریں اور نیچے اپنا فائل جو ممبرشپ نمبر ہے جس کو ہم ارمنسیٹی فائل کے اوپر جو یو سی وی یا یو سی ایل نمبر جو ہے وہ منشن کریں ساتھ ایم بی آر نمبر منشن کریں اپنا نام منشن کریں اور نیچے ایک چھوٹی سی تحریر لکھ دیں کہ kindly update my installment تو یہ تو ہے جی پہلا طریقہ کہ آپ online جو ہے وہ اپنے installment pay کر سکتے ہیں next اس کے بعد ہوگا کیا کہ society کا جو representative ہے وہ آپ کو ایک acknowledgement جو ہے وہ message کرے گا acknowledge کرے گا آپ کے message کو کہ جی آپ کی payment ہم نے receive کر لی ہے اور آپ کی جو amount ہے وہ 10 to 15 days کے اندر جو ہے وہ ہم update کر دیں گے اور 10 to 15 days کے بعد جو ہے وہ آپ اسی نمبر کے اوپر آپ اپنا ان کو ایک text کریں کہ جی مجھے میرا ledger send کر دیں اور جب وہ آپ کو ledger بھیجیں گے soft form میں تو آپ وہاں سے اپنی check کر لیں کہ آپ کی installment update ہوئی گیا یا نہیں ہوئی اگر تو ہوگی یا تو well and good اگر نہیں ہوئی in any case تو آپ ان کو دوبارہ نیچے message جو ہے وہ اس کو tag کر کے کہہ دیں کہ جی ہماری کے installment update ابھی تک نہیں کی kindly اس کو جو ہے وہ update کر دیں تو انشاءاللہ تعالی 10 سے 15 دنوں کے اندر آپ کی جو installment ہے وہ update ہو جائے گی ابھی ہم بات کرتے ہیں جی جو second mode ہے کہ second mode میں کس طریقے سے آپ اپنی جو installment ہے اس کو جمع کروا سکتے ہیں simply آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے urban city کا جو head office ہے جو کہ ڈی ایچے فیسکس رایا کے اندر ہے آپ نے وہاں پہ جانا ہے وہاں پہ آپ اپنے جیسی آپ building میں enter ہوں گے head office میں enter ہوں گے سامنے reception پہ آپ نے payment کا token لینا ہے ان کو جا کے کہنا جی ہم installment جمع کروانے آئے ہیں ہمیں آپ جو ہے وہ token number دے دیں آپ نے installment جو ہے وہ اپنے token number لینا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے basement میں جانا ہے basement میں جا کے accounts والا جو counter ہوگا وہاں پہ جا کے آپ نے اپنی file number بتانا ہے کہ جی میں میں نے یہ file اتنی اماؤنٹ جمع کرانی ہے یہ میری file کے against جو ہے وہ آپ کا جو number ہوگا آپ اس کو بتائیں وہ آپ کو چلان نکال کے دے گا whatsoever جو بھی اماؤنٹ ہوگی آپ کی اور نیچے basement میں ہی جو ہے وہ bank الفلا کا ایک counter بنا ہوئے آپ نے وہاں پہ جا کے simply اپنا voucher with cash جمع کروانا ہے اور آپ کی installment جو ہے وہ جمع ہو جائے گی within 24 hours یا 48 hours جو ہیں وہ لگیں گے آپ کی جو آپ physically بھی جمع کروائیں گے installment وہ آپ کے لیجر کے اندر جو ہے وہ update ہو جائے گی اس کے اندر بھی جو ہے وہ simply طریقہ سمپل طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کی installment جو آپ نے خود physically جا کے بھی جمع کروائی ہے وہ update ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی تو آپ نے انہی کے اسی whatsapp number کے اوپر جو ہے وہ message کرنا ہے کہ kindly send me my ledger of this file آپ نے نیچے file کا جو ہے وہ mbr number یا ucl یا ucv number آپ نے لازمی mention کرنا ہے اور society کی طرف سے جو representative ہے وہ آپ کا ledger soft form میں آپ کو جو ہے وہ send کرے گا آپ اس کے اندر دیکھیں کہ اگر آپ کی installment update ہوئی ہوئی ہے تو well and good ہے اگر نہیں update ہوئی تو آپ society میں جو ہے وہ complain کر سکتے ہیں ان کے جو complain number ہیں یا آپ society جا کے اپنا وہ جو رسید ہے آپ کے پاس جو آپ نے payment جمع کروائی تھی وہ آپ ان کو دکھا کے تو اپنی amount کی بھی update کروا سکتے ہیں یہ جو میں نے آپ کو last میں بتایا اس طریقے سے کبھی ہوا نہیں ہے لیکن یہ ایک good gesture کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ in case in case worst condition کے اندر کبھی اس طریقے سے ہوتا ہے تو آپ society office جا کے اپنے سارے جو معاملات ہیں وہ sort out کر سکتے ہیں اور society جو ہے society کے جو representatives ہیں جو تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت بیسٹ طریقے سے اور بہت ہی politely جو ہے وہ آپ کا جتنے بھی confusion ہیں جتنے بھی problems ہیں ان کو within a few minutes اور within a few hours جو ہیں وہ اس کو sort out کر دیں گے تو آپ لوگوں کو urban city lahore کے اندر جو ہے وہ installments جو ہے وہ اپنی update کرنی چاہیے جس طریقے سے balloting announce ہوئی ہوئی ہے city oasis کی اور آنے والے کچھ time کے بعد جو ہے وہ city venture کی جو balloting ہے وہ announce ہوگی تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے اوپر ایک بہت بڑا burden نہ پڑے amounts کا جب balloting رزدیک آیا یا جب balloting announce ہو تو اس burden سے بچنے کے لیے آپ لوگوں کو اپنی تمام installments جو ہے وہ time to time update کرنی چاہیے تاکہ آپ کسی بھی طرح کی بڑی hassle سے جو ہے وہ future میں بچ سکیں so this is Mia Umar signing off اللہ حافظ